اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لالگلاب.com آج کی ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جو کبھی ایک کلرک ہوا کرتا تھا کبھی سڑکوں پر تار کھول لگایا کرتا تھا اور جو کبھی امارتوں کی دیواروں پر کلی کیا کرتا تھا یعنی اس انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب وہ سفیدیاں کیا کرتا تھا مگر آج یہ انسان پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے میں بات کر آگا ہوں ملک ریاض حسین کی جس پر آج نوٹ بارش بن کر برس رہے ہیں اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک ریاض ایک کلرک سے اربوں ڈولرز کا مالک کیسے بنا ملک ریاض پچھلے بیس برسوں سے لائم لائٹ میں ہے یہ ہر حکومت میں متنازع ہوتے ہیں یہ میڈیا پارلیمنٹ بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں میں زیرے بحث بھی رہتے ہیں لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں حکومتیں انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں ان کے وارنٹ بھی جاری ہو جاتے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی شروع ہو جاتے ہیں مگر پھر اچانک ایک خاص حد کے بعد یہ تمام کاروائیاں رک جاتی ہیں اور پھر ان کے خلاف کاروائی کا حکم دینے والے ان کے خلاف چھاپے مارنے والے ان پر تنقید کرنے والے اور انہیں برا بلا کہنے والے ان کے دوست بن جاتے ہیں ملک ریاض آٹھ فروری انیس سو چوون کو پاکستان میں پیدا ہوئے ان کے والد کا تعلق ایک میڈل کلاس گھرانے سے تھا ان کے والد کے کاروبار میں نقصان کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض نے انیس سال کی عمر میں ہی عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور با حصیت ایک کلر کے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں نوکری شروع کی بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکے دار کی حصیت سے کاروبار شروع کیا اور ملک ریاض نے چھوٹے چھوٹے کنسٹرکشن کے ٹھیکے لینا شروع کر دی جن کی مالیت پانچ ہزار اور دس ہزار ہوتی تھی یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا وہ اپنے بہت سے انٹرویوز میں اپنے اس دور کی تکلیف بیان کر چکے ہیں ان تکلیف میں بچی کا علاج کرنے کے لیے گھر کے برطن فروخت کرنا خود دیواروں پر صفیدیاں کرنا اور سرکوں پر تار گول لگانا جیسے واقعات شامل ہیں وہ اپنی بیوی کی اس حسرت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ایک پانچ ملے کی مال کا نہ حقوق پر مشتمل تھی کہتے ہیں کہ وقت صدا ایک سا نہیں رہتا ایسا ہی کچھ ملک ریاض کے ساتھ بھی ہوا جب راولپنڈی میں بحریہ فاؤنڈیشن جو کہ پاک بحریہ کا زیلی ادارہ ہے انہوں نے انیس سو نوے میں دو ہاؤزنگ سکیمیں شروع کی ملک ریاض کے لیے یہی وہ گولڈن چانس تھا ملک ریاض کو ان پروجیکٹس کی تکمیل اور فروخت کا کام ملا ایک اندازے کے مطابق اس پروجیکٹ میں ملک ریاض کو ہر پلات بیچنے پر تقریباً دس فیصد کمیشن ملتا تھا اور کچھ ہی سالوں میں ملک ریاض نے اپنی محنت اور لگن سے بحریہ ٹاؤنڈ پروجیکٹ کو چار چان لگا دی اور باقی پارٹنرز کے شیرز بھی خرید لیے اور بحریہ ٹاؤنڈ کی مکمل ملکیت حاصل کر لی یہ ملک ریاض کی کامیابی کا پہلا بڑا قدم تھا کہ ہاؤزنگ پروجیکٹ سے نیوی نے تو ہاتھ کھینچ لیا تھا لیکن وہ اپنا نام اس رہائشی سکیم سے واپس نہ لے سکی اس کے بعد ملک ریاض کا تیز دماغ ایک کے بعد ایک منصوبے بناتا چلا گیا ہاؤزنگ سکیم کے کسی بھی فیز یا سیکٹر کا علاق ایسی صورت میں کیا جاتا رہا کہ اس سکیم کا زمین پر نہ کوئی وجود ہوتا اور نہ ہی کوئی نقشہ ہوتا لیکن اس کے باوجود صرف درخواست فارم خریدنے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح لائن میں کھڑے ہوتے ایک پیسے پیسے کا محتاج شخص پندرہ سے بیس سال کے عرصے میں آج عرب پتی بن چکا ہے اور آج پاکستان کا ساتھوں سب سے امیر ترین انسان ملک ریاضی ہے پاکستان میں تین سو افراد ایسے ہیں جن کی مہانہ عام دنی ایک کروڑ سے زیادہ ہے اور دو سو عرب پتی بھی ہیں مگر جب بھی اس ملک کی عوام پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ملک ریاض اپنے خزانے کی مو کھول دیتے ہیں جبکہ باقی کے عرب پتی حس میں ممول خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں ملک ریاض پاکستان میں سب سے زیادہ چیرٹی کرنے والا شخص ہے انہوں نے چیرٹی کو بقاعدہ سسٹم کی شکل دے رکھی ہے ملک ریاض نے دو فانڈز بنا رکے ہیں یہ ایک فانڈ میں بینکوں سے حاصل ہونے والا سارا منافع ڈال دیتے ہیں یہ منافع ویلفیر کے مختلف کاموں پر خرچ ہو جاتا ہے دوسرا فانڈ ان کے روزانہ کے منافع سے منسلک ہے ان کی کسی بھی سکیم میں جہاں بھی ایک کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہ اس میں سے دو لاکھ روپے الگ کر دیتے ہیں اور یہ رکم سیدھی اس فانڈ میں چلی جاتی ہے یہ اس فانڈ سے بعد میں چیرٹی ہسپیٹل چلاتے ہیں ملک بھر میں قائم پچھون دستر خوان بھی چلاتے ہیں اولڈ ہومز اور غریب بچوں کے سکول بھی چلاتے ہیں اور غریب بچیوں کو جہیز فراہم بھی کرتے ہیں اس فانڈ میں اٹھالیس کروڑ روپے ہیں یہ فانڈ روزانہ خرچ ہوتا ہے مگر یہ کم نہیں ہوتا اس میں کسی نہ کسی طرف سے رکم آ ہی جاتی ہے اور یوں ضرورت مندوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے چاہے آپ امیر ہیں یا غریب ہیں اپنی جیب سے دکھی انسانیت کے لیے تھوڑا سا ضرور خرچ کر لیا کریں اگر آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھل جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر مہربانی کرنے والوں کو کبھی اپنی مہربانی سے محروم نہیں کرتا